موسیقی گھر کے فقر کا یہ حال تھا کہ وہاں چار روٹیاں بنا کرتی تھے اور اتھے ایک بندہ چار روٹیاں کھان دا آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل پشا ایک روٹی میری ایک روٹی امام حسن ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالی نمجمہیں آپ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی میں تینوں کو روٹی کھلا کے جب اپنی روٹی کھانے بیٹھیں تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے آپ فرماتی ساری نہیں اپنی روٹی کا آدھا کیا اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا وہ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر زیادہ کرتے تھے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چتائی پہ مگر عرش نشی ہے کیا کیا نہیں مل سا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے سارا پتہ کہتے ہیں آدھی روٹی لے کیا حاضر ہوئی وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا فاطمہ یہ کیا عرش کی اللہ کے محبوب چار روٹیاں بنائی تھیں ایک روٹی مولا مرتضہ ایک روٹی امام حسن ایک روٹی امام حسین چوتھی روٹی میری تھی تینوں اپنی اپنی کھا چکے جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آگیا فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی یا کہ نہیں کھائی یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں قبول فرما لیں لکھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا فاطمہ چار دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لکمہ بھی نہیں گیا ہے لیکن اتھے کیا ہوا قوم پھس کئی روٹی میں ہے قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا ہے قوم کا دن روٹی قوم کا دوبار روٹی قوم کی رات روٹی قوم کا مذہب روٹی قوم کا مسلک روٹی ہے یہ بھی دیکھنا جی لنگردہ بندو بست ہے جی باچ دیکھنا درہی کتنی سونی محفل ہے کاریر افریق صاحب نے کتنا سونہ قرآن پڑھا کتنی سونی نات پڑی صحیح صاحب موجود ہے علماء کا جمع غفیر ہے لیکن ہوگا کیا محفل کے انڈ پہ اے چاولوں کا شاپر لینے کے لئے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا ہر محفل کے انڈ پہ یہ ہوگا اور وہاں کیا آئیں مالکے کنہین ہونے کے باوجود چار دن گزر گئے اور شکم مبارک میں ایک لکمہ بھی کیوں اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نمبکے حضرت میری امت روٹی کے لئے ایمان نہ بیچے لیکن اتنا پتا ہے تربوز میٹھا ہے یہ بھول گئے کہ میٹھا یا جس نے بھول گئے نہیں اس لیے تو حضرت ایک بندے نے پورا پورا تربوز کھا کے کبھی الحمدللہ بھی نکال اتنا سب کو پتا ہے حضرت کے عام کے ساتھ سے کچھی لسی بھی نہیں ہے یہ بھول گیا ہے کہ عام کھا کے بعد میں الحمدللہ بھی کہنا ہے اتنا سب کو پتا ہے گاجر خانے سے خون بنتا ہے یہ بھول گیا گاجر میں یہ صلاحیت پیتا کس نے کی ہے اتنا سب کو پتا ہے سیب دل کے لئے طاقتور ہوتا ہے لیکن اتنا یہ بھول گیا کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے اتنا سب کے پتا ہے عاملہ میدے کے لئے بڑا طاقتور ہے اتنا بھول گیا کہ عاملے میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے یہ بھول گیا ہے یہ بھول گیا ہے نہیں یہ اصل یاد کرنے والا سبق ہے یہ اور یہ دیکھیں اسیدے بس عمرہ انہیں لگا شٹی ہیں حضرت جی جنہوں نے غور کیا پھر انہیں لکھا بھی یہ دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ غلاب کا پھول اس سبز رانکی دوٹی سے نکلے بھائی اگر یہ سبز رانکی دوٹی سے نکلے تو پھر یہ سرخ کی ہوں جس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے یہ کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکالا کون ہے تو پھر حضرت جی جس کسی نے اس پہ غور کیا تو پھر جو جواب ملا تو پھر وہ لکھتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں میں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے دوٹی سبز پھول سوہ دوٹی سبز پھول سوہ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے اس نے غور کیا حضرت پھر جواب ملا اس کو اس لیے بٹا غور و فکر کیا کرو یار غور و فکر ضرور تربوز کھاؤ لیکن اس مالے کا شکر بھی ادا کرو اس نے اس تربوز کو اتنا میٹھا کیا ضرور خربوزہ کھاؤ لیکن خربوزہ کھاؤ کہ اس مالے کو بھی یاد کرو اس نے اس خربوزے کو میٹھا کیا کیوں بھول گئے حضرت ہم اس کو کیوں بھول گئے ہم اس کو کیوں یہ حضرت یہ بیٹھے دنے جی وہ ویسی بھی بیٹھے ہوں ہیں حضرت سیدنا وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی یہ حضرت کے لیے کوئی سپیشل ڈشن نہیں پکا کرتی تھی لکھا ہے کتابوں میں جی لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی کیونکہ فریجے تو ہوتی نہیں تھی چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا جو لوگ پھینک دیتے تھے کیا کرنا حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نے وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی نے وہ کھایا کرتے تھے وہ لکھا ایک دن اب وہ وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا اشکہ کی کی کروانا ہے نا تمہیں تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریہ یا کوک کیا عشق تیاتش دن پرابر ہوئے عشق دہ تاں اتھے کھیڑا آتی ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا پھر خود ہی خاجہ غلام فری سوال کرتے ہیں فرماتے ہوئے آتی شنو تے پانی بجاوے دسو عشق دہ دارو کیڑا سوال بھی خود دی جواب بھی خود دی آتی شنو تے پانی بجاوے دسو عشق دہ دارو کیڑا اے غلام فریدہ و saute ککھ نہیں ہوں بچ دا جتے عشق دا جے دیرا آئی آئے واہ عشق کی کی کرواننے تھا تربوز کا مصم آئے یہ سب کو پتا ہے کہ دوانہ مٹھا نکلے یہ بتا نہیں کیوں بھول گیا کہ دوانہ مٹھا کی تا کنے میںард جواب یہ بھول گیا ہے کہ تربوز میٹھا کیا کس نہیں یہ سب کو پتہ ہے خربوزہ میٹھا نکل ہے لیکن یہ بھول گیا کہ خربوزہ میٹھا کیا پس نہیں ہے یہ ہم کہیں گے ہوئی عام بڑا میٹھا نکل ہے لیکن یہ بھول گیا کہ عام میٹھا تو غور کرو یار کس نے کیا ہے تو جب آپ غور کرو گے تو پھر ایک بھی جواب آئے گا کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا اور میں نے کہا نا حضرت بڑی تفصیلن گفتگو ہو سکتی ہے میہ صاحب نے بڑا غور فکر کیا ہم چسکے لے رہے ہیں پڑھنے والا بھی چسکے لے رہے ہیں سننے والا بھی چسکے لے رہے ہیں مثال کے طور پر میہ صاحب نے لکھا ہے اب فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی اب ذرا آگے سننا میہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کتنا تفکر تھا میہ صاحب کا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں اک ناندے پھل مٹھے کیتے پتو ناندے کوڑے شہتود مٹھا پتہ جامون کے اوپر گودہ مٹھا جتک گٹھلی آم کے اوپر گودہ مٹھا چلکا یہ کون ہے حضرت جو شہتود کو میٹھا کر رہے ہیں اور پتے کو کڑوا کر رہے ہیں تو جب حضرت آپ پوچھے گے نا تو آپ کے اندر سے ہی ایک جواب آئے گا کیا کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی لتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے موسیقی موسیقی